بیٹے چوبیس گھنٹے میں میرٹ کے اپر پولیس مہا ندیشک پرشاند کمار کی نردیش پر چلے ابیان میں شاملی میں ایک بدماش کو انکانٹر میں دھیر کرتیا گیا اور پانچ نامی بدماشوں کی گرفتاری ہوئی ہے یوگی سرکار کے آدیش پر چلائے جا رہے اس ابیان سے ویسٹ یو پی میں ہرکب بچ گیا ہے ویسٹ یو پی سے اب ہوگا بدماشوں کا خاتمہ شاملی میں ٹھیر ہوا اینامی بدماش پانچ اینامیوں کی تین جلوں سے ہوئی گرفتاری بدماشوں کی ویسٹ یو پی میں اب شامت آگئی ہے شاملی میں پولیس چیکنگ کے دوران کرانہ کی ککھیات اینامی اکرام اور فٹولہ کا سامنا جب پولیس ٹیم سے ہوا تو اس نے پولیس ٹیم پر تابر توڑ فائرنگ کر دی لیکن اس فائرنگ کا جواب پولیس نے بھی فائرنگ سے دیا کئی کلومیٹر پیچھا کرنے کے بعد پولیس کی جوابی فائرنگ میں اکرام ٹولہ مارا گیا اکرام کو تین گولیاں لگی تھی علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی اکرام کو کھیات ڈگیت اخلاق کا بھائی تھا جو پچھلے دنوں پولیس کے ہاتھوں مٹ بھیڑ میں مارا گیا توہیٹولہ کا ایک ساتھی پادیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا یہ قریباً چالیس پنتالیس مندے پہلے سوچنا پرابت ہوئی تھی جس میں کہ تانہ شتر کھوٹوالی میں بلوہ گاؤں کے پاس ایک بائک شیندے کے سوچنا پرابت ہوئی تھی اور اسی سوچنا پر شتر میں چیکنگ کروائی جا رہی تھی جو بھی بارڈرنگ تھانا سے تب سے وہاں پر چیکنگ کروائی جا رہی تھی اسی کے دوران گاڑی کی لوگیشن پرابت ہوئی اور اسی میں پولیس ٹیم نے اس کو گھر کر کے برامت کرنے کا پریاس کیا جس میں کہ دو ابھیوکت موقع پر ہوئی جس میں ایک جو ابھیوکت ہے موقع سے گرفتار ہوئا ہے بابتہ نے پولیس پر فائرنگ کی جس میں جوابی فائرنگ میں ایک لگتی ارسٹ ہوئے انس کے تین گولیاں لگی ہوئی ہیں اور دوسرا پتنماش وہاں پر موقع سے فرار ہے دراصل میرہ جون کے ایڈی جی پرشاند کمار کے نردیش پر ویسٹ یو پی کے سبی زیلوں میں بدماشوں کی دھر پکڑ کا ابھیان تیجی سے چل رہا ہے ابھیان کے دوران بیتے چوبیس گھنٹوں میں مزفرنگر میں ہوئی پولیس مڈویڈ میں بارہ ہزار کا اینامی مونو گرفتار کیا گیا مونو لوٹ اور ٹکیتی کے معاملوں میں لمبے سمی سے وانٹڈ تھا سہارانپور میں ایک گینگیسٹر سمیت پانچ پانچ ہزار کے دو اینامی بدماش گرفتار ہوئے بدماشوں میں ایک ککھیات محسور چرس تسکر اور جنکپوری گینگیسٹر انکیت شامل شاملی پولیس نے افجل اور موبین نام کے دو اینامیوں کی گرفتاری کی ایڈی جی نے صاف کیا ہے کہ اپرادھی کے نصیب میں اب کیول جیل کی سلاکیں ہی آئیں گی بدماش یا تو پردیش چھوڑ دیں یا اپراد یوگی سرکار نے اپراد پر نکیل کسنے کے لیے پچھلے دنوں کافی منتھن کے بعد نوکر شاہی میں فیر ودل کیا تھا جس کا اثر اب دیکھنا شروع ہو گیا ہے ایسے میں امید کی جا سکتی ہے کہ بدماشوں پر نکیل کسنے کے بعد اس ویسٹ یوپی میں کانون رستہ کے حالہ سدھریں گے جو ایک دشک سے اپرادھیوں سے خوف زدہ ہیں مجفر نقر سے سنجیو بھارتی کے ساتھ شاملی سے رویس سلانیا اور سہارنپور سے گورو مشرا کے ساتھ میرٹ سے نریند پرتاب کی ریپورٹ بھارہ سماچار کے لیے اور یوپی کی آج کی بہت بڑی خبر ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دراصل سبھی مدرسوں کو آجادی دبست منانا ہوگا یہ انوارکر دیا گیا ہے